اسلام علیکم دوستوں میرا نام ہے کافلی اور آپ دیکھ رہے ہیں تعلیم کا گھر دوستوں پاکستان کی جو سرزمین ہے وہ لا تعداد دلکش نظاروں سے بھری ہوئی ہے جیسے کہ آسمان کی بلندی تک جاتے پہاڑ بڑے بڑے ریگستان، آبشار، ندیاں اور دیکھیں اور سننے کے لیے بہت سی پیاری پیاری جگہیں ہیں اور پاکستان آرکیٹیکچرل لینڈ مارکس اور بہت ساری تاریخی جگہوں سے بھرا ہوا ہے تو دوستوں آج ہم بات کرنے والے ہیں پاکستان کے کچھ بہت ہی تاریخی جگہوں کے بارے میں تو چلیے شروع کرتے ہیں اپنا کاؤنڈاؤن دسویں نمبر پہ آتا ہے بالا حصار دوستوں بالا حصار جو کہ چار سادہ کے قریب ایک بڑا قلعہ ہے بالا حصار قلعہ کو سب سے پہلے بابر نے پندرہ سو چھبیس میں بنوایا تھا اور یہ افغان دورانی والوں کی عظیم رہائش کا مرکز تھا اور پھر اٹھارہ سو چوتیس میں بالا حصار قلعہ کی دوبارہ مرمت کی گئی تھی سکھوں کی جانب سے نمے نمبر پہ آتا ہے بامبور بامبور جو کہ بفور کرسٹ کی پہلی سینچری میں اس شہر کو تعمیر کیا گیا تھا اور اس شہر میں چار مختلف بادشاہوں کے دور چلے سننے میں آتا ہے کہ یہ اسی زمانے کے ایک بہت ہی ویل ڈیولپٹ شہر تھا اس شہر کی حکومت سب سے پہلے پارتھریوں نے کی تھی اس کے بعد سسنوں نے اور پھر ہندو بودھس نے اس پہ حکومت کی تھی اور آخر میں امیت نے اس پہ حکمرانی کی تھی آٹھ میں نمبر پہ آتا ہے مہنجو دارو مہنجو دارو جس کو مرے ہوئے لوگوں کا قلعہ بھی کہا جاتا ہے دوستوں یہ لارکانہ ڈسٹکٹ کے سندو ندی کے ویسٹ میں پایا جاتا ہے ویسے آر مہنجو دارو کے بارے میں بہت سی باتیں کہی گئی ہیں کہ اس سٹی کوئی جو لوگ تھے وہ بہت ہی ذہین تھے پانچ ہزار سال پہلے بھی بہت ذہانیت کے مالک تھے اور ان کے رہنے کے سلیکے یا پھر ان کے شہر کی امارتیں بھی بہت یونیک ہوا کرتی تھی دوستوں ان لوگوں کی ذہانیت کا پتہ ان کے ہاؤسز سے لگایا جا سکتا ہے جو کہ بہترین قسم کے بنائے گئے تھے جن میں واش روم الگ ہوا کرتے تھے سرمنٹ کوارٹرز الگ ہوا کرتے تھے اور ڈرینیج وغیرہ کے لیے بھی انڈرگراؤنڈ سسٹم رگا گیا تھا ویسے یار آج کل کے بارے میں اپنے شہروں کی بات کروں تو ڈرینیج سسٹم تو ہے پر پتہ نہیں یار سرکوں پہ پانی کیوں آ جاتا ہے دوستوں جب پانچ ہزار سال پہلے بھی وہ اسے ڈرینیج کا بہترین سسٹم بنا سکتے ہیں یا پھر سڑکیں اتنی صحیح بنا سکتے ہیں تو اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ واقعی وہ اتنی ذہانیت کے مالک ہوا کرتے تھے پر دوستوں اس شہر کے بارے میں کئی افوائیں ہیں کہ اس شہر پہ کوئی عذاب آیا تھا جس کی وجہ سے یہ سارا شہر درم برم ہو گیا تھا اور تباہ ہو گیا تھا تو کہیں لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ اس کے بارے میں کہ یہ شہر پورا الٹا ہو گیا تھا کہ سارے شہر کے لوگ تھے وہ نیچے زمین میں دھس گئے اور جس کے فوسلز یا آرکیٹیکچرل ٹولز اسی وجہ سے زمین میں دھسے ہوئے تھے جو کہ انگریز سر جون مارشل نے لکھلوائے تھے پر کئی کتابوں میں ایسا بھی لکھا گیا ہے کہ کسی دوسرے شہر نے لوگوں پہ حملہ کر دیا اور سب لوگوں کو ختم کر دیا دوستو اس شہر کی سچی کہانی تو آج تک نہیں بتا چلی کیونکہ اس شہر کی جو لینگویج ہے وہ آج تک سائنس دانوں کی سمجھ میں نہیں آ پائی ویسے دوستو آپ کو ان سب افعاؤں میں سے کونسی بات زیادہ سیٹسفائنگ لگی جواب کمنٹ میں ضرور بتائی گا ساتھویں نمبر پہ آتا ہے ہڑپا ہڑپا جو کہ پاکستان کے ڈسٹک شاہی وال میں انیس سو کیس میں کھوجا گیا تھا دوستو ہڑپا اور مہنجودارو دونوں ہی عظیم کھوجے اس شہر کے بارے میں سب سے پہلے سرکیوننگم نے انیس سو باتر یا تراتر میں پردہ ہٹایا تھا پر اس کو کھوجا تھا رائے بہادر دایا رام شانی نے ویسے ہڑپا بھی اپنی ڈیولپمنٹ کی وجہ سے مشہور ہوا اس شہر کے جو ٹوائلٹس تھے یا گلیاں تھی یا پھر ان کے گھر تھے وہ بہترین اور یونی قسم کے تھے چھٹے نمبر پہ آتا ہے کوٹ ڈی جی کوٹ ڈی جی جو سندھ میں ہے اور کھیرپور سے پندرہ میل کے مفاصلے پہ پایا جاتا ہے کوٹ ڈی جی جو کہ پچیس ہزار سال پرانا تاریخی قلعہ ہے دوستوں میں نے کوٹ ڈی جی اور مہنجو دارو دونوں ہی گھومے ہیں مہنجو دارو تو دو مرتبہ گیا تھا دونوں ہی دوستوں کے ساتھ پر کوٹ ڈی جی ایک مرتبہ گیا ہوں وہ بھی اسکول ٹرپ پہ دوستوں آپ کونسی کونسی ہسٹوریکل پلیس پہ گئے ہیں جواب کمنٹ میں مجھے ضرور بتائے گا پانچ میں نمبر پہ آتا ہے ٹیکزیلا ٹیکزیلا جو کہ راول پندی سے چالیس کلومیٹر کے فاصلے پہ ہے ویسے پندی والوں ہاں تو اب بتاؤ کہ ابھی تک ٹیکزیلا گھوما ہے یا نہیں دوستوں ٹیکزیلا کو ایک چینیز ٹریولر فاہین نے انٹروڈیوز کروایا تھا ایک بڑھتا شہر دوستوں اس شہر کے خندرات ایک ہزار سال پرانے ہیں اور بودھسٹ جو تھے یہ ان کا ایک ریلیجس سپورٹ تھا چوتھے نمبر پہ آتا ہے رہوٹاز فورٹ رہوٹاز فورٹ جو کہ جہلنگ کے قریب والے شہر دنا سے آٹھ کلومیٹر کے مفاصلے پہ پایا جاتا ہے دوستوں یہ قلعہ شہرشاہ سوری کے حکم پر تودر مال نے تعمیر کیا تھا یہ قلعہ اپنی بڑی اونچی مضبوط دیواروں کی وجہ سے جانا جاتا ہے تیسرے نمبر پہ آتا ہے شہباز گھاری شہباز گھاری جو کہ 64 مائل کے مفاصلے پہ پشاور سے دور پایا جاتا ہے دوستوں یہ سائٹ بودھسٹ ریلیجن کی ایک ریچول سائن ہے دوسرے نمبر پہ آتا ہے تکتے بھائی دوستوں تکتے بھائی بھی بودھسٹ ریلیجن کی ایک ریلیجس پلیس ہے اور یہ پلیس پشاور سے سولہ کلومیٹر کے فاصلے پہ ہے اور دوستوں سب سے پہلے نمبر پہ آتا ہے مہرگر دوستوں مہرگر نو ہزار سال پرانی جگہ ہے اور یہ بولان پاس کے قریب سبی میں پایا جاتا ہے دوستوں آپ سب میں سے کوئی عصہ بندہ ہے جس نے یہ ساری جو ہیں پلیسز وہ ایک ساتھ گھومی ہو جواب کمنٹ میں ضرور بتائے گا تو دوستوں میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو بہت ہی انفورمیٹر لگی ہوگی اور اگر انفورمیٹر کے ساتھ ساتھ اچھی بھی لگی تو سبسکرائب کرنا مت بھولے گا ہمارے چینل تعلیم کے گھر کو دوستوں میں ہے